بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین خان ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آپ کو ایک اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں ایک تازترین نیوز ہے کہ تھوڑی در پہلے بول چینل کے سینئر انکر اور صحافی سمی ابراہیم پر ان کے دفتر کے سامنے ہی حملہ کیا گیا ہے ناظرین عجیب صورتیال پاکستان میں بنی ہوئی ہے ایک صحافی کے بعد دوسرا صحافی جو بھی حق کی آواز بلاند کرتا ہے جو بھی ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے ان پر ایف آئی اے کے کیس بھی درج کیے جا رہے ہیں اور ان پر حملے پکر دکڑ اور ان پر گیڑا تھانگ ہوتا جا رہے ہیں عمران ریاض کی رہائی کے بعد اب بول لیوز کے سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کر ان کے دفتر کے سامنے جیسے وہ دفتر سے بہر نکلے ہیں ان پر نامعلوم افراد کی جانب سے نامعلوم کچھ لوگ تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا ہے ابھی تک وہ محفوظ ہیں کیا آپ ڈیٹ ہیں یہ بھی ہم آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کرتے رہیں گے ابھی تک کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن ان کے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے جس پر باقی طرح امام صحافی برادری نے بھی مضمت کی ہے فواد شہدری صاحب نے بھی مضمت کی ہے اور حمید گل صاحب باقی سینئر انکر پرسن تمام نے اس حملے پر شدید مضمت کے اظہار کیا ہے اور ہم بھی خان ٹی وی کی طرف سے اس کام کی مضمت کرتے ہیں پاکستان میں یہ جو صحافت ہے اس پر کتنا گہرہ تن کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہوں کہ مانمانے کی خبریں دی جائیں تو پھر ٹھیک ہے اگر تھوڑا بھی کچھ حق بیان کریں گے کوئی بھی ایسی بات کرنے والے ہیں تو سب کو یہ پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے عید کا دینا ہے آج رات عید رات ہے اور یہ سلسلہ عجیب سے شروع ہوتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے ہماری دعا ہے کہ وہ ہو جو ملک کے لئے بہتر ہو یہ سلسلہ صحافیوں کو پکڑنا ان کے دفتر کے سامنے حملہ کرنا اور پھر ان کو لمبے عرصہ کے لئے جیلوں میں بیجنے کی کوششیں یہ پتہ نہیں پاکستان میں ہوتا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ایسے عفاظ سے ملک کے اندر کشیدگی اور خرابی سے محفوظ رکھے تو جڑے رہے ہیں خان ٹی وی کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پہند